اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا بینیالی سوا سبق ہے آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پونہ جیسے ایجوکیٹڈ شہر میں پچھلے اتوار کو ایک واقعہ پیش آیا ایک عورت جو سوفٹ ویر انجینئر تھی اور ایک کمپنی کے اندر کلاس ٹو کی پوسٹ پر تھی اس کی پیمنٹ تقریباً ایک لاکھ روپیہ کے اوپر تھی اس کے ہزبینڈ بھی سوفٹ ویر انجینئر ہے اور وہ بھی اسی کمپنی کے اندر بڑی پوسٹ کے اوپر تھے دونوں کی خوشحال فیمیلی تھی اور جو سب سے ریپیوٹڈ ایجوکیٹڈ لوگوں کے رہنے کی سوسائٹی ہے وہاں پر وہ لوگ آلی شان فلیٹ کے اندر رہتے تھے لیکن اتوار کے دن اس عورت نے ان کا ایک ہی بچہ تھا پانچ سالہ اس کو اپنے ہاتھ سے زباہ کر دیا قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے کے بعد جس بلڈنگ میں یہ لوگ رہتے تھے اس کے سب سے اوپر کے فلور پہ جا کر زمین کے اوپر اس نے چھلانگ لگا دی جس کے بعد اس کا سر وغیرہ پھڑ گیا اور جس سے اس بیچاری کی موت ہو گئی اور دونوں کی موت ہونے کے بعد صدمے کی وجہ سے شوہر بھی برا حال ہو گیا اس کا بھی اس لئے کہ ایک ہی وقت میں بیٹا بھی چلا گیا اور بیوی بھی چلی گئی پولیس نے آنے کے بعد میں جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتا یہ چلا کہ اس نے اپنے سوسائیڈ نوٹ کے اندر یہ لکھا تھا اپنے ہزبینڈ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ایکسپیکٹیشن پورے کرنے سے آجیز ہوں میں وہ پورے نہیں کر سکتی ہوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسے کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گے جس کی بینا پر ایک ہائر ایجوکیٹڈ عورت کو اور جن کے پاس میں دنیاوی اعتبار سے کچی چیز کی بھی کمی نہیں تھی رہنے کے لئے آلی شان مکان تھا جو انوارمنٹ تھا جس جگہ پہ وہ لوگ رہتے تھے وہ ہائی فائی سوسائیٹی تھی اس کے علاوہ شوہر بھی جو ہے جیسے ان کا ایکسپیکٹیشن تھا ہائر ایجوکیٹڈ تھے اس کے باوجود ایسی کیا وجوہات کیا ریزن پیش آئے جس کی وجہ سے اس بہن کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا کہ اس نے اپنے بچے کو بھی مار دیا خود بھی مر گئی میں نے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا تو جو سب سے بڑا ریزن میرے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جو منٹلی اسٹریس ہے جو ذہنی تناؤں ہیں اس کی وجہ سے اس عورت نے جو ہے اپنی جان بھی لے لی اور بچے کی بھی جان لے لی اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو نعمتِ عطا فرمائی ہیں اس پر قناعت نہیں کرنے کی وجہ سے جتنا اللہ نے دیا ہے اگر آدمی اس پر راضی نہیں رہے گا اس پر قناعت نہیں کریں گا ناشکری کریں گا اور اور زیادہ اس کے اندر دنیا کی حرس پیدا ہوں گی دنیا کی حوث پیدا ہوں گی دنیا کی لالچ پیدا ہوں گی اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھیں گا تو اس کے بعد وہ ذہنی تاناؤں میں آٹومیٹیکلی مفتعلہ ہوں گا اور میں آج دیکھ رہا ہوں میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے اپنے پرابلمز پریشانیاں لے کر سب سے بڑی وجہ آج یہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ دنیا کے اتنے زیادہ لالچی ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہے بلکہ اس کو اور زیادہ دنیا چاہیے اور سکون اتمنان چین اگر ہم کو چاہیے تو اس کا حل ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے انہوں نے جا کر کہا کہ حضور میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں لیکن جب میں اپنے کپڑے کسی اور کے کپڑوں سے اچھے دیکھتا ہوں اپنی سواری سے کسی اور کی سواری اچھی دیکھتا ہوں اپنے سے زیادہ کسی اور کو بڑا دیکھتا ہوں تو میرے اندر احساس کم تر ہی پیدا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی میں منٹلی اسٹریس جو ہے اس کے اندر مبتلہ ہو جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سولیوشن بتایا خدا کی قسم قیامت تک بھی دنیا کا بڑے سے بڑا جو سائیکولوجسٹ ہے وہ ایسا سولیوشن نہیں بتا سکتا ایسا سولیوشن آپ نے بتایا جو ہر ریلیجن کے ہر مذہب کے ہر انسان کے لیے ذہنی طور پر سکون اتمنان کے لیے کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا بولے بھائی آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوں گی کیا جواب دیا آپ نے آج ہم لوگ جو ذہنی سٹریس میں مبتلا ہے اس کا ریزن یہی ہے ہر انسان جو پیدل ہے وہ سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس سائیکل ہے میں تو سالا پیدل ہوں بولیں سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے کہ ارے دوسرے کے پاس تو سالا موٹر سائیکل ہے بولیں اپنے پاس میں تو وہ بھی نہیں ہے موٹر سائیکل والے کی اپنے سے اونچے موٹر سائیکل والے پر نظر ہے دیویٹسن والے پر ہے بی ایم ڈابلیو جس کے پاس بائیک ہے اس پر نظر ہے اس کے پاس تو اپنے سے بھاری ہے بولے گاڑی اور جو اس سے بھاری گاڑی والا ہے اس کی نظر کار والے پر ہے کار والا بھی مطمئن نہیں ہے جو ماروٹی ایٹ ہنڈرٹ میں اور سادھی گاڑی میں پھرنے والا ہے اس کی نظر اوپر والے گاڑیوں پر ہے کیا گاڑی ہے بولے بی ایم ڈابلیو اس کا جوابی نہیں ہے کچھ مرسیڈیس کیا گاڑی ہے بولے یہ کیا گاڑی ہے مطلب اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے اگر وہی گاڑی والا سائیکل والے کو دیکھے وہی گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے وہی گاڑی والا اگر پیدل والے کو دیکھیں گا کہ ایک انسان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوں گا مگر ہم نیچے دیکھنے والے کو تیاری نہیں ہیں اسی طریقے سے ہر معاملے میں لے لیجیے جو انسان دس ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے اس کی نظر اپنے سے نیچے والے پر نہیں ہے کہ لوگوں کی کمائی اس سے بھی کم ہے روزی مزدوری کرنے والے اور جن کے نہیں ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں ان کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں اس کی نظر ان پر نہیں ہے اس کی نظر اپنے سے اونچے والے پر ہے بیس ہزار کمانے والے پر بیس ہزار والے نیچے والے کو دیکھنے تیار نہیں ہے اس کی نظر تیس ہزار والے پر ہے تیس ہزار والے کی نظر ایک لاکھ والے پر ہے ایک لاکھ والے کی نظر دس لاکھ والے پر ہے اور دس لاکھ والے کی کروڑ والے پر مطلب ہر ایک جو ذہنی سٹریس میں مفتلہ ہے وہ صرف اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی وجہ سے میرے پاس ایک صاحب آئے میں نماز پڑھانے کے بعد مغرب بات بچوں کو پڑھاتا ہوں میں کلاس کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ آئے اوپر میرے پاس آنے کے بعد میں بیٹھے میں بولا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا بولے مولانا میں بینک سے لون لینا چاہتا ہوں میں بولا کس لیے لون لینا چاہتے ہیں بولے مجھے جو ہے بھاری گاڑی لینے کا ہے شو روم سے ہونڈا کی نئی کار اٹھانے کا ہے اس کے لیے میں لون لینا چاہتا ہوں میں بولا بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے کچھ نہیں ہے بولے میرے کو اسی ہزار روپیے ملتے ہیں بولے مہینے کے کمپنی سے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر آدھا کرو اسی ہزار روپیے تم کو مہینے کے مل رہے ہیں اس میں اور تم وہاپس لون لینا چاہتے ہیں نہیں بولے اصل میں کیا ہے میرے کمپنی میں سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں میں جو چھوٹی گاڑی میں جاتا ہوں نہ اچھا نہیں دیکھتا بولے میرے کو میں بھی دوسروں پر امپریشن جھاڑنا چاہتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ اگر تم کل کو جو گاڑی لینا چاہتے اور اس سے اونچے کی کسی تیسرے نے گاڑی لے کر آیا تو بھی تمہارے ذہن میں اسٹریس رہے گا کہ دوسرے نے میرے سے بھاری گاڑی کیوں لایا ارے اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کرو اور تمہارے سے نیچے والوں کو دیکھو لوگوں کے پاس میں وہ گاڑی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے بلکہ پیدل کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جو دونوں پیروں سے معذور ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ویلچیر کو گھسٹتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس کے لئے میرے محترم بزرگو دوستو ذہنی سکون ذہنی اتمنان اگر چاہیے اللہ کی جو نعمتیں ہم کو اللہ نے دی چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کرے اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھے اوپر والے کو نہ دیکھیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ